مومنین ایک اعلان آپ تک تو پہنچی گیا ہے کہ کل ظاہراً کل ہے چھے انشاءاللہ اہل سنت کے علماء جید علماء جیسا کہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ محول بننے سے بنے گا کہ ازا خانوں کے اندر مجالس ازا میں اہل سنت علماء شخصیات آئیں آ کر مجلس پڑھیں چونکہ امام حسین سے ان کا بھی تعلق ہے اور یہ جو دوریاں اور جدائیاں ہیں یہ ختم ہوں اور اسی طرح اہل سنت کے جو مراکز ہیں ان کے اندر مساجد میں اور ان کے مدارس میں اور ان کے دیگر خانقہوں میں ذکر اہل بیت وہ ہوتا ہے کر رہے ہیں اپنے طور پر لیکن اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہماری مجالس میں وہ شریک نہیں ہوتے تو یہ ضروری ہے ہم اس کے لئے محول بنائیں گے اور جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس راہ میں الحمدللہ پیش قدم ہیں تو کل انشاءاللہ ظاہراً اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں معلوم نہیں کل ہی ہے کہ پیر حارون گلانی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ مجلس پڑھیں گے پہلے آٹھ بجے تو مومنین جلدی آ جائیں انشاءاللہ تاکہ ہم اپنے مہمان کا احترام بھی ہو یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور آگے مجلس خالی ہو اور خالی حال میں پڑھیں چونکہ مومنین و مومن ذرا تاخیر سے آتے ہیں کل انشاءاللہ جلدی آئیں پھر آگے بھی چند دن مزید علماء بھی انشاءاللہ آئیں گے اور آپ ان کے زبان سے بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنیں گے انشاءاللہ اور پھر اللہ توفیق دے تو پورے ملک کے اندر انشاءاللہ یہ فضاء عام ہو جائے اور یہ تفریق ختم ہو جائے کہ شیعہ ازاداری کرتے ہیں اور سنی مخالفت کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے تمام رسول کی امت رسول کے نواسے کی ازاداری میں شریک ہو انشاءاللہ سلوات پڑھئے محمد وآل محمد